بسم اللہ الرحمنہ میں ہوں نبی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیل ٹریٹ فرم تین بڑی اہم خبریں ہیں جس پر میں بات کروں گا ایک تو یہ ہے کہ حسان نیازی کے جو والد ہیں حفیظ اللہ نیازی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سینئر اینلسٹ ہیں اور مراد سعید کو بھی اب سمجھتے ہیں جانتے بھی ہیں یہ وہ کون ہے دو بڑے بڑے کلیم ہوئے ہیں مبجینہ طور پر ایک تو ہی کہ عمران خان کو کس طریقے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا پھر اب حسان نیازی کے حوالے سے اس کے پادر کہتے ہیں کہ ہو سکتا اس کو قتل کر دیا گیا ہو کیا اس کے روپے بات کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے قومی اسمبلی جو سیکریٹریٹ ہے جناب وہاں پر غیر قانونی جو برتیاں ہیں اس پر جو تفصیلات مانگی گئی ہیں فیڈرل ایڈوکیشن میں جو ابھی ریسنٹلی رانہ تنویر صاحب نے کچھ سو سے زائد برتیاں کی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں اس کی ڈیٹا بھی مانگا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈومیسائل فیک اس کے بعد بہت سے چیزیں ایسی ہیں سپیشلی جو سینٹلیٹ میں برتی ہوئی ہیں اور قومی اسمبلی میں جو برتی ہوئی ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ جو بھی آتا ہے اب جو ڈیٹا جو مانگا گیا ہے جا رہا ہے اس میں ہمارے ہم رائٹو انفرمیشن بھی اپلائی کرتے رہے ہیں بھی کرتے رہے ہیں کہ بتایا جائے جناب کے دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار چوبیس تک مختلف ادوار میں جو اصد کیسے تھے اس وقت کون سے برتی ہوئی پھر اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی پرویز اشرف صاحب نے بھی آت دوئے ہیں اس میں تو ان کی پراپر اشتیار ہوئے نہیں ہوئے انٹرویو کنڈیکٹ ہوئے نہیں ہوئے اور سپیشلی وزارت خزانہ سے منظوری بھی ہوئی یا نہیں ہوئی تو پھر کیسے یہ کام ہوتا رہا تو یہ بڑا بڑا انکشاف ہوا ہے ڈیلی ویجز کے نام پر آپ کو بتایا پھر کنٹریکٹ اور اس نام پر لوگوں کو رکھتے ہیں کہتے ہیں جناب کیونکہ جو ہے سپیکر کے ہے اس پر سوابدید پہ ہے سپیکر جو ہے وہ پچیس کروڑ عوام کی سوابدید تو نہیں ہے تو ٹیکس کا پیسہ عوام کا ہے لیکن وہ اپنے بندے پھر برتی کر کے چلے جاتے ہیں تو یوں بہت بڑا انکشاف ہوا ہے یہی صورتیال جو ہے وہ مخلف منسٹریز میں آئی ہے فیڈل ایڈوکیشن میں جناب چیزیں سامنے آئی ہیں کہ رانہ تنویز صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا اس سے پہلے بھی ہوتارا ہوگا لیکن وہ پانچ سو پچیس ویکنسی ایف ڈی ای میں برتی ہوئی اور اس میں جو برتی بھی چھوٹے ملازم ہوئے ہیں یعنی سکیل وان ٹو کے لیکن وہ بھی باہر سے آگر ان کے دومی سال جالی بنے ہیں اور بہت کچھ ہوا تو یہ انتخائی خطرناک چیزیں ہیں اچھا جی ایک اور سرپرائز جو ہے وہ ہوا تو اس کے اوپر جو سینٹ ہے قومی ساملی ہے اور جو وزارتوں میں ہوا میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس کے پر اس کے پر کمپریینسیب کریں گے لیکن فیلال آج کیونکہ اس پہ حل جل ہوئی ہے کچھ چیزیں ڈیٹا مانگا جاتا تو پھر ظاہر ہے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم سٹوری کرتے ہیں تو اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں فیلال ایڈیوکیشن کی تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور سینٹ میں کہ جناب کس طرح برتیاں کی گئی ہیں اچھا جی ایک اور سرپرائز یہ ملا ہے کہ جو ہیں جناب شیر افضل مروت جو ہیں ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے جو نامزد کیا گیا تو اس کے ان کو فارق کر دیا گیا ان کی جو غیر مناصف گفتگو اور ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب جو سنی اتحاد کانسل کے سربراہ ہیں حامد رضا ان کو جو ہے وہ چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کر دیا گیا اور بہت سے چیزیں اب جناب وہ سامنے آئیں گی کیونکہ وہ ایک سیزن اور سینئر سیاستدان بھی نہیں ہیں بلکہ وہ چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عوضہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور کتنے کتنوں کی جو ہے نا وہ اس کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ شاید اتنی ٹیکنیکلی ان چیزوں کے لیے وہ نہیں تھے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس میں اب آج ہم نے دیکھا کہ اب اس سے پہلے پی ٹائی نے شیر افضل مروت کو کیا تھا اب جو ہے وہ اس میں پوزیشن عراقین میں زیان قریشی شیر افضل مروت اور حامد رضا نے سپیکر کو میں اسم سے ملاقات کی جس میں پارلیمنی کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے بادہ خیال بھی ہوا اور اس کے بعد پی اے سی کے لیے حامد رضا کا نام سپیکر کو دے دیا گیا تو اب ظاہرہ جو ہی حامد رضا کا نام سپیکر کو دیا گیا تو اس کے بعد کھلبلی کافی مچی ہے کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ حامد رضا جو ہیں وہ آہ لیپس میں سمجھتے ہیں کہ اس چیر کا وہ کیا فائدہ لے سکتے ہیں یا کیا ان کو نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے وہ آہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آیاس حدق نے کہا کہ چیرمنٹ پی ای سی کا جو انتخاب ہے وہ قوائد کے مطابق ہوگا سپیکر کا چیرمنٹ پی ای سی کی نامزدگی میں کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ فیصلہ جو ہے نا اپوزیشن نے خود کرنا ہے وہ جسے مرضی چاہیں چیرمنٹ نامزد کر دیں تو میں تو پارلیمانی کی میٹیوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو معاملہ جو ہے نا آف آم و تمہیم سے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن وفد نے سپیشلی وہ نون لیڈ کے پارلیمانی لیڈر جو ہے خواجہ آسف سے بھی ملاقات کی ہے یہ ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ سامنے آیا اچھا دو بڑی خبریں ہیں ایک تو مراد صحیح نے بڑی ڈیٹیل میں کری میں اس کے اوپر الگ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا جو امران خان کے اوپر جو قتل کا پہلے بھی معاملہ تھا جو لڑکا پکڑا گیا پھر اس کے بعد مزید کیا کیا ایک پوری کمپریہنسیو جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا واقعی امران خان کو قتل کرنے کا منصوب بنا گیا تھا بنایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ منصوبہ میں فیل ہوئے جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا پھر ابھی جو ہے وہ جو مشرہ بی بی ہیں اس کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ کیا ہے اس کے پر کچھ رپورٹس آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے ان کے صاحبزادے ہیں حسان نیازی ظاہر ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے امران خان کے حوالے سے وہ ان کے خلاف ظاہر ہے ان کی گفتگو آتی رہتی ہے فیملی ٹیم ضرور ہے لیکن ان کے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب کے میرے بیٹے کو شاید قتل کر دیا گیا اور ملاقات نہیں کرنے دی جاری وہ ملوث نہیں ہے کسی بھی نائن میرے کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے لیکن اس کو بالکل ہی کہیں اٹھا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا مدہ بڑا اور یہ معاملہ صرف حفیظ اللہ یعنی حسان نیازی کا نہیں ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ چھے لوگ ایسے ہیں جن کو جو گزشتہ کہیں ماں سے جو ہے وہ لا پتہ ہیں ان کا نہیں پتہ سمجھ آ رہی گی کہاں پہ ہے تو ظاہر ہے اب یہ کیسز جب سامنے آتے ہیں تو اس میں چیزیں سامنے آتی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آج بھی اس حوالے سے کیس تھا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ دوبارہ سے ایک نئی کمیٹی کے پاس معاملہ چلا جاتا ہے آج پھر یہی صورتحال رہی اور یہ چیزیں چلتے رہیں گے لیکن جو حالی الیکشن ہوا اس میں تو میرے حال سے چیزیں بالکل ہی کلیر ہو جانے چیزیں کہ مریم نواز کا بیانیہ جناب آپ سار چڑھ کے بول رہا ہے جو چھے روپے چار روپے روٹی کم کیا انہوں نے بیس روپے کی سونہ روپے کی ہے اس پہ بہت بڑی ریسرچ تھی وہی شاید ریسرچ اس کام آئی ہے کہ انہوں کو جوگ در جوگ ووٹ پڑ گئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ نائٹی ٹو نیوز کی جو لوگوں کے ساتھ ہوا رپورٹر کے ساتھ پر یا گجرات میں جو کچھ ہوا چکوال میں جو کچھ ہوا یہ تو میرے حال سے اب تک چیزیں آئی چکی ہوں گی لیکن شاید وہ جو کہہتے ہیں نا جمہوریت جو ہے وہ اس کو اب کہہتے ہیں نا ختم شد ہو چکی ہے کہ اب معاملہ کچھ اور ہی چل پڑا ہے تو عوام کی مایوسی بھی اب پندادہ کر سکتے کہ یہ وہ عوام کی مایوسی کے بات کرو جو نون لی کے لوگ ہیں اب خواجہ سعید رفیق صاحب جو بات کر رہے ہیں یا رانا سناولہ صاحب بات کر رہے ہیں یا جو دیگر مسلمی نون کے لوگ ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں جو باہر ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بات بھی نہ کریں شاید اکاناباسی جو ایک بات کر رہے ہیں اور پارٹی کو لانچ کر رہے ہیں آنے والے یہ ویک میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اہمیت کا عمل جو ہے ان کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں اور خبر میں آپ کو دیتا چلو کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ ان کی جو پارٹی کا نام کیا ہوگا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کابار پارٹی پاکستان ریفارم پارٹی یعنی پی آر پی شاہدہ کان عباسی صاحب کی پارٹی کا نام ہوگا ابھی تک لیتنا ہی آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے بھی بھی اپنے پانچے گا